موسیقی صرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نو اوبجیکشن سیٹفیکٹ یعنی این او سی بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے تحت اب پروجیکٹ عمران خان کے تمام کردار چاہے وہ جناب ساکب نصار ہوں چاہے وہ آسیف سعید کھیوسا ہوں چاہے وہ شیخ عظمت سعید ہوں یا وہ جنرل باجوا ہوں یا وہ جنرل فیض حمید ہوں ان تمام کے گرد نہ صرف شکنجہ ٹائٹ کیا جائے گا بلکہ ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا بہت ہی امپورٹنٹ پی رفت ہے اور یقینی طور پر یہ سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ جناب ان لوگوں کے خلاف کاروائی کے لیے این او سی کس طریقے سے جاری کیا گیا کیوں جاری کیا گیا اور نواز شریف کا ایسا کون سا بے لچک موقف تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے روایتی موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا یہ سوال ایسا ہے جس کے ایک سے زائد جوابات دیے جا سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان سوالات کے جوابات میں میں دلیل کے طور پر آپ کے سامنے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ہونے والے صرف دو واقعات رکھ رہا ہوں اور یہ دونوں واقعات آپ کو اس حوالے سے ایک ایسی لائن دیں گے جس سے ہم کم از کم اس نتیجے پر پہنچ سکیں گے کہ نواز شریف کا موقف جو ہے وہ نہ صرف درست تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کے موقف پر آنے کے پیچھے جو ٹھوس وجوہات تھی وہ بھی آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہوتی ہوئی ہمارے سامنے جارہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے گھنٹے کا دوران دو ایسے واقعات ہوئے جس نے پورے کے پورے پاکستان کو چونکا کے رکھ دیا خاص طور پر بلوچستان اور یہ جو دونوں واقعات جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ دونوں کے دونوں واقعات بلوچستان میں ہوئے جہاں پر ایک واقعات میں ایک بس مسافر بس یہاں سے زائرین کو لے کر تفتان جا رہی تھی اور اس بس کو دہشت گردوں نے روکا اور دہشت گردوں نے روک کر اس بس میں موجود تمام زائرین کو بس میں سے نکالا اور پھر ان کے شناختی کارڈوں کی چیکنگ کی اور شناختی کارڈ کو چیک کرنے کے بعد وہ تمام زائرین جن کا تعلق پنجاب سے تھا جن کے آئی ڈی گارڈ پنجاب کے بنے ہوئے تھے جن کے ریائشی پتے میں مستقل پتے کے طور پر پنجاب کی ایڈنٹیٹی تھی ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ان کو شہید کر دیا گیا جبکہ باقی لوگوں کو بغیر کوئی خراش پہنچائے ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ان کو ازاد کر دیا گیا اور یہ بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ بلوچستان میں پنجاب کے خلاف بازابطہ طور پر ایک مہم چل رہی ہے جس میں پنجاب کو ایک یوزرپر کے طور پر سامنے لائے جا رہا ہے اب ان کی اس سوچ کے اندر پاکستان میں موجود اور پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کبھی کسی نہ کسی دیکھے سے کوئی رول ہو سکتا ہے اس کو میں نظرانداز نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ بے گناہ جو پنجاب کے اندر رہتے ہیں کیا ان کو صرف اس وجہ سے ہمیں چھوٹ سمجھ لینا چاہیے ان کو شودر سمجھ لینا چاہیے کہ جناب ان کے پاس پنجاب کا ڈو مثال ہے لہٰذا ان کو گولی کا آرڈر دیا جا سکتا ہے یہ یقینی طور پر غلط بھی ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہ کرنے کی ایک بنیادی وجہ ہے اور اگر آپ غور کریں تو بلوچستان میں آنے والی دہشتگردی کی موجودہ لہے جس کے اندر خاص اور پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس کے اندر پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو ٹارگٹ کلنگ ہے یا تو وہ ہزارہ وال کی ہوتی ہے یا وہ پنجابیوں کی ہوتی ہے اس کے علاوہ وہاں پر کوئی اتنا زیادہ جو قتل و غارتگری ہے وہ اس کی اور دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو خاص قسم کی دہشتگردی ہے اس کے اثرات اور اس کے جو عوامل ہیں وہ قطعی طور پر مختلف ہیں اب چونکہ یہ بات سامن نیاری تھی جناب کہ سعودی عرب جو ہے وہ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے اور وہ انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے بلوچستان کے ریکارڈک پروجیکٹ میں جس میں ابتدائی طور پر سعودی عرب سات بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں بلوچستان سے نکلنے والے ان مادنی وسائل کو قبل از وقت یا نہیں قبل از وقت سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ٹائم لائنز اس کے لیے تیہ کی گئی تھی کہ جناب یہاں سے یہ چیزیں نکلیں گی سونا اور تانبہ نکلے گا ان کو الگ کیا جائے گا پیوریفائی کیا جائے گا اس کے بعد بارک گولڈ اپنا حصہ رکھ لے گا جو بلوچستان کے حصے وہ بلوچستان کو دے دیا جائے گا جو رہاست پاکستان کے حصے وہ رہاست پاکستان کو دے دیا جائے گا یہ والا جو پرسیجر ہے یہ اب قبل از وقت ہونے کا امکان تھا اور اس پارک میں تخمینہ لگایا جا رہا تھا کہ اگلے سال تک یہ جو پہلی کھیپ ہے یہاں سے تانبے اور سونے کی اس کو برامت کر لیا جائے گا لیکن چونکہ اس جو انویسٹمنٹ ہے اس کے مچور ہونے کا فائدہ پاکستان کو ہونا تھا اور نقصان بھی تو کسی نہ کسی کو ہونا تھا لہذا وہ جن وہ قوتیں جو یہودی لوبی کی جن کو حمایت حاصل ہے انہوں نے اس کے اندر اپنا بھرپور طریقے سے رول پلے کیا اور یہاں پر انہوں نے یہ جو بد امنی ہے اس کے بیج کی بھرپور طریقے سے آبیاری کی البتہ جو دوسرا پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے چونکہ گزشتہ جوب اس گھنڈے کا دوران سنی اتحاد کانسل کا ایک پلٹیکل ڈیلیگیشن جس کو ہیڈ کر رہے ہیں عمر ایوب خان صاحب وہ انہوں نے کوئٹا ائرپورٹ پر لینڈ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ایک تشکیل دیا ہے جس کا نام انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان رکھا ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نام کی اس تحریک کے کنوینر کے طور پر یہ پہلے سربرا کے طور پر جناب محمود خان اچکزئی کے نام پر اتفاق پایا گیا ہے اور اس کے بعد اسی اتحاد کے پلٹ فارم سے پشین کے مقام کے اوپر ایک جلسہ عام سے خطاب بھی کیا گیا اور اس جلسہ عام سے خطاب کے دوران پاکستانی فوج کے جرنیلوں کو پاگل جرنیل یوزرپرس غصب کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے اور اس جلسے کے دوران جتنی بھی میں نے تقریر دیکھی ہیں وہاں پر وہ جو واقعہ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں تفتان بورڈر پر اس واقعے کی کسی بھی ایک جگہ پر مضمت کے الفاظ میرے کان میں نہیں اترے نہیں میں نے اس بات کی کوئی جواز دیکھا ہے کہ جناب ان لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے ہم ان لوگوں کی ہم اپنے پنجابی بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے ہم ان کی جان و مال کی زمانہ دیں گے اس طرح کی بلوچ لیڈرشپ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی بات سامنے آئی تو یہ آئی کہ جناب یہ جو تمام لوگ ہیں یہ بلوچستان کی حق تلفی کر رہے ہیں اور اس حق تلفی کے خلاف جد و جہد کرنا یہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آتا اور اپنے حق وہ لڑنے کے لیے اگر آپ کو یونی فارم میں موجود لوگوں کے ساتھ بھی علجنا پڑے تو اس کے اندر بھی کوئی کباہت نہیں ہے اور یہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کنوینہ جناب محمود خان اچکزائی صاحب کی زبان سے نکلے ہیں اور انہوں نے ان الفاظ کا اظہار بھی کیا ہے کہ جناب یہ جو پاگل جرنیل ہیں یہ بلوچیے جو ہے افغانستان کے ساتھ اس وقت جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو اپنے ملک کو اپنی سرزمین کو ان پاگل جرنیلوں کی طرف سے وہ جو ہے افغانستان ہو یا ایران ہو اس کے اوپر اٹیک کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ وہ لبو لہجہ ہے جو وہاں پر استعمال کیا گیا بلکہ شیر افضل مربت صاحب جو سنی اتحاد کاؤنسل کے اس وقت سرکردہ لیڈر ہیں انہوں نے اپنے اس خطاب میں اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جناب جس موقع پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر سمگلنگ کی روک تھام کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو سمگلنگ ہے یہ یہاں سے ہو رہی ہے شیر افضل مربت کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان سے سمگلنگ ہو رہی ہے کوئلہ گاڑیاں ڈرائی فوٹس کا بھتہ بی ایل اے یا سرکاری اداروں کو جاتا ہے کیونکہ ایران اور افغانستان سے بلوچستان میں جو سمگلنگ ہوتی ہے اس میں ہمارے ادارے اور بارڈر سیکیورٹی فوٹس خود ساتھ ملے ہوئے ہیں آج کوئٹہ سے پشین آتے ہوئے ہر موڑ پر پولیس کی چار چار گاڑیاں اور ہر جگہ پر انہوں نے ہمیں روکنا چاہا آپ کے چمن کے علاقے سے آیا ہوں ایرانی پٹرول میرے لکی مروت سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہن جاتا ہے لیکن پولیس کا ناکہ کبھی نہیں لگا ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے شیر افضل مروت صاحب کہ یہ جو سمگلنگ ہے اس کے پیچھے بھی جو ادارے ہیں وہ اپنا کوئی رول پلے کر رہے ہیں اور یہ سمگلنگ کو بھی ادارہ جاتی سرپرستی حاصل ہے اور یہ ایک ایسا بھونڈا الزام ہے جس کو جس طریقے سے بھی آپ اس پر آپ بات کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ ان دو باتوں کا اس حوالے سے ان دو واقعات کا نواز شریف کے موقف کے ساتھ ریلیونس کیسے بنتی ہے اب دیکھیں نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا اگر آپ حالیت انہوں میں موقف دیکھیں اور آج ان کا جو دنیا نیوز کے اندر جو دنیا اخبار کے اندر جو ان کا ان کے حوالے سے خبر شپی ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ بات بہت ہی زیادہ واضح ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے نظام انصاف کو دباؤ میں لاکر اور نظام انصاف کے اوپر جو پیرے لگا کر جس طریقے سے سیاسی لیڈروں کے خلاف استعمال کیا گیا ذلفقار علی بھٹو سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں کونسا ایسا پلٹیکل لیڈر ہے جو ان عدالتی چیرہ دستیوں کا شکار نہیں ہوا جب تک نظام انصاف دباؤ سے ازاد نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کسی بھی جگہ پر کسی بھی معاملے کے اندر سو فیصدی نتائج حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ ان تقریر کو دیکھیں تو یہاں پر بھی جو الزام تراشی ہے وہ آلموسٹ انہی وجوہات کی بنا پر ہے کہ ہماری حق تلفی کی جاری ہے لیکن ان حق تلفیوں کے لیے جو اپروپریٹ فورم ہے جہاں سے دادرسی ہو سکتی ہے وہ پاکستان کا نظام انصاف ہے جو بدقسمتی سے بہت ہی حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے اور اس کا ہزار اسلام بد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے خود اپنے اس مکتوب میں کیا ہے جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور جو سپریم جوڈیشل کانسل کو تحریر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اطراف اب ہر جگہ پر پایا جاتا ہے کہ جنب ہمارا نظام انصاف ایک کمزور ترین نظام انصاف ہے جو کسی بھی چھڑی کے اشارے کے اوپر اپنی سمت کو بتا لیتا ہے یہ کسی بھی طاقتور کے ایک فون کال کی مار ہے اور اس کے بعد نظام انصاف کی چین بول جاتی ہے اور عمران نواشی صاحب اس حوالے سے اس بات کا وہ مسلسل ذکر کر رہے ہیں کہ جناب اس مسئلے کو اب ہمیں اڈریس کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ والا بنیادی فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم نظام انصاف کو ہر طرح کی پریشر ہے یا ہر طرح کی مداخلت ہے اس سے پاک کر لیں گے تو پھر ہی نتیجہ آئے گا اور پھر ہی استعقام آئے گا ادروائز یہ استعقام نہیں آئے گا ادروائز الزام تراشی ہوگی کہ فلان چور ہے فلان ڈاکو ہے فلان لٹے رہا ہے فلان لٹ گیا فلان کھا گیا فلان مر گیا فلان نے مار دیا اسی طرح کی یہ الزام تراشی ہوگی اور نتیجہ نکلے گا صفر لہٰذا اس معاملے کو نبڑ جانا چاہیے اور ان کے نزدیک یہ جو چھ ججز نے خط تحریر کیا ہے یہ اس کے لیے ایک بیس فراہم کرتا ہے اور ہمیں اس بیس کے اوپر عمل دامت کرنا چاہیے یہ دوسرا موقف ہے جو نوازشنیف کا ہے جس پر وہ کسی طرح کی نہ ماضی میں انہوں نے لچک کا مزارہ کیا نہ وہ اب لچک کا مزارہ کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ معنی ہے کہ حکومت اختیار کے ساتھ ہوتی ہے اختیار نہیں تو پھر حکومت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی لیڈر سیاسی جماعتیں جواب دے ہیں اپنے الیکٹورلز کو جنہوں نے ان کو منتخب کیا لہٰذا ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ووچ کرنے کی ذمہ داری یا ان کی نگمانی کی ذمہ داری حکومت وقت کو ہے اور یہ پاکستان کی عوام ہی ہیں جنہوں نے پلٹیکل لیڈرز کو مینڈٹ دے کر اسمبلیوں تک بجایا وہ غیر منتخب افراد جو براہ راست عوام کو جواب دے نہیں ہیں وہ عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے کے بھی مجاز نہیں ہیں اور ان کو اس حوالے سے اکتیار اور اقتدار دونوں سے دور رہنا چاہیے اب اس کے لیے اگر پروسس کا آغاز کیا جائے پھر تو وہ انیس سو سنتالیس سے شروع ہوگا اور یہ ایک اتنا لمبا اور بورنگ پروسس ہوگا جس سے اب لوگوں کو اکتانے کا موقع ملے گا اور وہ یہ کہیں گے جب یہ غیر ضروری ایکسسائز ہے اس میں جانے کا کیا فائدہ لہٰذا اگر اس معاملے کی کٹ آف ڈیٹ کا تائین کیا جائے تو وہ لمحات بنتے ہیں بیس سو چودہ بیس سو پندرہ بیس سو سولہ بیس سو سترہ کے جس وقت یہ جو سازشے تھیں یہ اپنے اروج پر تھیں اور پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے پروجیکٹ عمران خان کی سہولت کاری کے لیے ریاست کی تمام تر قوتیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں چاہے وہ عدلیہ میں ہوں چاہے وہ بیروکریسی میں ہوں چاہے وہ سو سو سائٹی میں ہوں وہ ہر طرح سے حرکت میں آگئی تھی اور ان تمام لوگوں نے مل کر پروجیکٹ عمران خان کو ایک وائیبل پروجیکٹ کے طور پر اسٹیبلش کیا تھا اور اس پروجیکٹ کے روحے روان کوئی اور نہیں بلکہ جنرل شجاپاشا تھے جنرل شجاپاشا کے بعد جنرل رحیل چریف تھے اور اسی طریقے سے جنرل باجو اور جنرل فیض زمید تک یہ سلسلہ آتا ہے اور ان تمام لوگوں کو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ عدلیہ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ بیروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ سو سو سائٹی سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کا احتساب ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس وقتہ کس معاملے کا نتارہ نہیں ہو سکتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹ ہے لہٰذا نواز شریف اسی اپنے ایک موقف پر قائم ہے اور اس موقف کی اب افادیت سامنے نظر آ رہی ہے کیونکہ اب موجودہ حالات میں اگر اسٹیبلشمنٹ نے کمپرومائز کیا تو پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا بلوچستان کے اندر اسی طرح کے حالات رہے پنجاب کے اندر اسی طرح کے حالات رہے تو وہ جو سرمایہ کاری آنی ہے سعودی اور ایبیہ سے یا دیگر دوست ممالے کی طرف سے اس کی تو کہانی ختم ہو جائے گی اور سرمایہ کاری اگر نہیں ہوگی تو پاکستان ایک وائبل کنٹری نہیں رہ گی ایک ایسا ملک نہیں رہ گا جس کو گورن کیا جائے لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی موجودہ حالات میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں اور نوازشیر صاحب جگہیں کہ جناب پاہین جو تسی کہہ رہے بلکل ٹھیک ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر آپ کا جو بھی موقف ہے ہم اس کی تاہید کرتے ہیں اور اب ہم اس کے راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے اور بلکل ایسے ہی یقین دہانی جناب نوازشیر صاحب کو کرا دی گئی ہے جس کے بعد نوازشیر صاحب نے اس معاملے میں کودنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور وہ تمام چیزیں عدالت کے روبرو رکھیں گے جو اس بات کی طرف واضح طور پر اشارے بھی کرے گی اور وہ بازابطہ طور پر ثبوت بھی ہوں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر منتخب سیاسی حکومتوں کے خلاف سادشے کی گئیں اور کس طریقے سے منتخب حکومتوں کو منظر سے ہٹانے کے لیے عدلیہ کے کندوں کو استعمال کیا گیا عدلیہ کے جو کردار ہیں ان کو استعمال کیا گیا اور کس طریقے سے من مرضی کے فیصلے لیے گئے لہٰذا اگر یہ چھ ججز کے خط کی بنیاد پر کاروائی ہونی ہے تو وہ ان تمام کرداروں کے خلاف بھی ہونی چاہیے جنہوں نے بیس سو سترہ میں ایک ہستے بستے پھلتے پھولتے پاکستان کو جناب ٹریک سے اتارا اور اس ایک ایسے نہج پر لے گئے جہاں پر پاکستان ایک دیوالیا ہونے کے نہ صرف قریب ہے بلکہ دنیا کا کوئی ملک پاکستان کے ساتھ اس وقت کمپرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو بدمنی ہے اس نے اس بات کی طرح اشارہ کر دیا کہ یہ ایک نیوکلر سٹیٹ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک غیر مستحکم ریاست بھی ہے لہٰذا اس کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو ذرا کچھ اور طریقوں کا استعمال کرنا چاہیے لہٰذا یہ والی جو سوٹحال ہے یہ نہ صرف امپورٹنٹ ہے بلکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پروجیکٹ نمران خان کے تمام کرداروں کے لیے برا وقت بھی آ گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے این او سی نے ان کے سروں کے اوپر جو لٹکتی تلوار تھی اس کے وزن میں بھی اضافہ کر دیا ہے اور وہ لمحات دور نہیں جب ہم اس تلوار کے استعمال اور اس کے نتائج کو دیکھیں گے یعنی گردنیں اترتے ہوئے اپنے لگے ضرور اصحار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ